اے آئی ایم آئی ایم چیف فرزد الدین اووے سی نے تیلنگانہ میں بی جے پی کے گھوش را پتر کو لے کر بڑا حملہ بولا اووے سی نے آروپ لگایا کہ کومن سویل کھوش کے ذریعے تیلنگانہ چناؤں میں تناف پھیلانے کی ساجش ہو رہی ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے اووے سی نے بی روزگاری اور مہنگائی کو اصل مددہ بتاتے ہوئے بی جے پی کو گرنے کی بات کہی ہے جس طرح سے ریزرویشن کو ریوک کرنے ساتھ ہی یو سی سی کی بات کہی گئی ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے یو سی سی کی جو بات بی جے پی کر رہی ہے دیش کو یو سی سی کی ضرورت نہیں ہے دیش میں فریڈم آف ریلیجن ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے رائٹ ٹو ایکوالیٹی ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے اور تیلنگانہ میں جو آجیسی لوگ ہیں چاہے گونڈ ہو لمبادے ہو ان پر کیسے یو سی سی آیت کریں گے آپ تو یہ بی جے پی کے بات کوئی ایشو ہی نہیں تو یو سی سی کی بات کر رہے تھے ہیں کیسے کریں گے سی سی کی بات آپ کو نو سال میں آپ نے جو گورننس کیا وہ ناکام ثابت ہوئے تو وہ آپ بولتے ہیں یو سی سی بولتے ہیں رہا سوال ریزرویشن کا وہ تو ریلیجن کی بنیاد پر نہیں ہے ڈیلیبریٹلی امیر شاہ جھوڑ بول رہے ہیں سوشل ایجوکیشنل بیک پر نیس کے اوپر ہے اور اس میں ہر مسلمان کو نہیں ملتا ہے وہ مسلمان کے کاس جن کی لس بنائی گئی ہے ریناؤن آنٹرپولوجس پی ایس کرشنن صاحب نے اس بنایا تھا اور وہ اس کے پر مل رہا ہے سپریم کورٹ سٹے دیا تو اس سے غیر ضروری کے یہ چاہتے ہیں کہ ایک تناؤ کا ماحول پیدا ہوتے لنگانے کلیکشن میں اور وہ ناکام ثابت ہوں گے سر مہندیر فری جو ہے درشن کروائیں گے کاؤ سلوٹر بینڈ کی بات کہیں اوورال اگر بی جے پی کے گوشنا پتر کی بات کہیں تو اس پر آپ کس طرح سے کریں گے ارے نوکری دلائیے نا نوجوان کو نوکری دلائیے روزگار دلائیے بیروزگاری بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے تنخائیں کم ہو رہی ہیں اس کے پر تو جو لیجئے یہ سب کیا ہے آپ کا کام یہ ہے گورننس کرنا آپ اس میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں